برس شیع بی ابی طالب کے بھی تک لیں یہ تو تیرہ برس کا معمول ہے ہر روز کا مگر جب معاشرتی مقاطع ہو گیا تھا کفار و مشرقین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھیں ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمانوں کے تخت کو ان کے قریش اور سرداران مکہ کفار سرداران مکہ ان کے تخت کو مصطفیٰ کا مجھے خطرہ لگنے لگ گیا تھا ان کا تخت دولنے لگ گیا تھا ان کی سرداریاں لرجنے لگ گئی تھی انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے وہ دشمن ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی حاشم کے ساتھ بائیکارٹ کر دیا اور ابو طالب کے نام پر شیع بی ابی طالب میں قید کر دیا کیوں کیا ان سردارانِ قریش کابروں کے اس تخت کو خطرہ لائے پتا مجودِ مصطفیٰ سے کہ یہ تخت زوی مجبر کا تخت جہالت و قفر کا تخت یہ نرز رہا ہے وہ جس جو تخت جب یزید بیٹھا جس تخت میں یزید پنید بیٹھا تو پھر وہ تخت کوئی اور تخت نہ تھا وہ تسلسل سے پھر وہی تخت بن گیا جو اس کو خطرہ مصطفیٰ سے لائے پتا آج اسی تخت کو حسین سے خطرہ لائے پتا تین سال شیع بی ابی طالب نے قید کر دیا اس عرصے میں کیا معمول تھا آؤ ابو طالب کا معمول سن لو امام ابو نعیم اسبہانی بیان کرتے ہیں دلائل و نبوت میں حافظ ابن کسیر بیان کرتے ہیں البدائیہ والنہائیہ میں امام بہکی دلائل و نبوت میں صاحب صبول الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ لام شامی امام شمس الدین زہبی بیان کرتے ہیں اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کسرت سے اتفاق سے بیان کیا خاص بات بتانا چاہتا ہوں تین سال رہے شیعبی ابی طالب میں تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے کہتے ہیں وَقَانَ عَبُوْ طَالِبٍ اِذَا أَخَذَ النَّاسَ اِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَاجِعَهُمْ جب لوگ اب رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے ابو طالب کے کام سن لو ابو طالب کرتے کیا تھے اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور انکمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا تو پھر پیمانہ یہ ہے اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشاہ اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے بھی لو حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر تو حضرت عبد کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں کیونکہ لوگ جانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے جب تھوڑا سا اندھیر اور خود بیٹھے تکتے رہتے جب اندھیرہ چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جانک تانک نہیں کر رہا ہوگا جہزت ابو طالب خموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے آئے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے محمد پر نہ اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بطیجے کے یتین بطیجے تھے یتین بھائی کے بیٹے تھے محبت بہت تھی محبت بہت تھی اور یہ صرف وہ تب ہی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے مان لیا کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جتنی محبت ہو لاکھ ہو مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بطیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے بطیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے اگر خالی یہ عمل بطیجہ سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے علی کو نہ لٹاتے اور جب علی کا ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بطیجہ کر کے نہیں نبی آخر زمان کر کے بھی اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے چچازاد بھائیوں کو تین سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا تین سال تک اور بنی ہاشن کے جوانوں میں سے اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے بطیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے ارے ساری بات چھوڑ دو خدا کی قسم ان تین سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے تین سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے اور پھر آگے ایک بڑی خاص ستنی ساتنی دلیل اور قرینہ دے رہا ہوں بڑی توجہ سے بعد دل و دماغ میں اتارنے کی ہے میری نظر میں دو واقعے گزرے ہیں ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور بیاب ہو گیا ریگستان وادی مکہ کا اس پہ لیٹے ہیں اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور وادی ہیں پیاس ہے پانی میسر نہیں وہ لیٹے ہیں اور حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں ان کے دولے میں صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا اس قیفیت میں پیاس کی شدت بڑی اور حضرت اسماعیل بن عبراہیم انہوں نے شدت پیاس میں ایری رگڑی اور ان کی ایری رگڑنے سے چشمہ نکل آیا چشمہ آب زمزم کا چشمہ بن گیا وہ آج تک چاہ ہزار سال سے وہ چشمہ روا ہے وہ چشمہ حضرت اسماعیل کی خاتر نکلا بس ایک چشمہ دنیا نے دیکھا تھا آؤ جاوہا اس میں مجلس حسین میں بیٹھ کر روح حسین کو خوش کرنے والو آج ایک چشمہ اور بھی بتا دوں سنا ہے وہ چشمہ سنا ہے کبھی بیان ہوا آج ایک چشمہ اور سن لو ایک چشمہ جو اسماعیل کی پاک ایری سے نکلا وہ زمزم ہے خدا کی عزت کی قسم ایک چشمہ مصطفیٰ کی ایری سے بھی نکلا ایک چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایری سے نکلا حوالہ سن لو پہلے طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے روایت کیا امام اسکلانی ابن حجر اسکلانی نے علی صحابہ میں روایت کیا ابن جوزی نے صفت و صفحہ میں روایت کیا امام ابن اساکر میں تاریخ دمشق کبیر میں ابو یوسف شامی اور جگر کتب میں امام حلبی نے سیرہ میں روایت کیا وہ چشمہ کیا ہے اور اس کے راوی حضرت عمر بن سعید وہ کہتے ہیں کہ اور ایک بات سن لو یہ روایت اہل تشیعوں کی کتب حدیث کی نہیں اہل سنت کی راوی ہیں دوسرے حضرت عمر بن سعید ایک صحابی اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں اور لینے والے امام ابن حجر اسکلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث محل سنت کے ہاں جرہ و تعدیر میں اسماء رجال میں سب سے بڑے ایمان اسماء رجال میں انہوں نے تقلیہ ہے کیا عمر بن سعید صحابی ہے اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کانسر سے روایت ری جا سکتی ہے بس ختم ہو گئی ایمان ابن اسکالانی لینے والا ہو حضرت عمر بن سعید لینے والے ہو اور اگر کوئی کاثر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دیں اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو عمر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی انہوں نے کہا قال اکنتو بزل مجاز میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی زل مجاز میں تھا خود بیان کرتے وادی زل مجاز میں تھا اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی ہائے 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 حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے ہر طرف دیکھا آقا پریشان ہو گئے طرف اٹھے میرے چچا کو پیاس میرا چچا پیاسا ہے یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت ابو آس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے چچا اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے کیونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بیارانی اور رسیوں کی تکلیف سے اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس